تو میں مراد مکمل کر دیں آج دے ذکر پا دوسری چیز ہے عبادت کیے عبادت سب تو بڑی عبادت جری سمجھے جائے دیئے نا فرانہ بندہ بڑا عبادت گزارے تو کچھ بھی کرے نا بسم اللہ بھی خیر بھیک ہے جنہ کام شروع ہوگئے تو اہا میں جا چاہی ہوں دیا نا کی پھر پرشان ہے نا بہت سکتے ہیں مولا آباد رکھے میرے دوستو دوسری گار کیڑی سی عبادت عبادت کتی کرنی اللہ دی پہلا میں عبادت دس رہما عبادت کنو آنے پہلا عبادت دو سمجھ تلیت عبادت ہے کیا آئی تھے جنہا بندہ نماز پڑھ دا بندہ اندرے بڑا عابد ٹھیک ہے حالانکہ وہ نمازی ہے تو ساگا اور نہیں پھر یہ نماز پڑھے وہ نمازی ہے جنہا حج کر کے ہو وہ حجی ہے جنہا روزہ رکھے وہ روزہ دارے بسم اچھا بھیک تسی پڑھ لو آگ نوہیں جنہا نا کرون پھر بھٹنے توجہ دے بھرمان مہربانی بہت شکریہ لو جنابی علی یہ اس رنگ کام ہویا شروع تو پھر میرے توجہ نہیں رہنی میرا خیال اس کام میں فیلان روک دئیے توجہ نا گل سنو جی میری گل توڑے تک پہنچ اس کام میں ذرا روک دئیے نہیں کیونکہ آپ ایسے پہ چاہ جانتے بندہ اب بہلوں میں چاننا نہیں کہ نہ کدھی کسی پورے ہوئے بولو تو صحیح نا ناظرداری تھے پورے پہ ہوندھے نا نوہ شریف صاحب تھے پورے پہ ہوندھے یہ نہیں پورے ہوندھے تو ساتھ و جو فرمانی ہے سکر حبیب ہے بہت شکریہ میرے عزیزوں اطاعت کرنی ہے اللہ دی تبسیلہ بنے ہیں میرا نبی تو سیلکہ یاک ہونا میرا نبی میرا نبی آکھنے جو بڑا سواد جے وہ بندہ دیتے پنجاز آر کسطہ تھے پہلا پناہ آزار دے کے ویگن نہیں ہوئے نا ٹوٹھی تو مسکین ساری آلدی لنگے تو بندے بھیکن رہے ایسا دیجے ایچھانی سواد ہوں دا ساڑھا نبی ہائے ہائے ایچھانی لطف ہوں دا میرا نبی میرا نبی بڑی گل کرو کہ میں نہیں آنا تو سی بھی آکھوں لطف بڑھائے گا روحانیت جھ کبلہ اصافہ ہو جائے گا اطاعت کدی کرنی ہے اللہ دی تفسیلہ کون بڑھائے نے میرا نبی صدقہ جہاں چار ورحور میں آگھڑا میرا نبی ایک ورحور میں آگھا اطاعت اللہ دی قرآن ہم تو ثابت کر رہے ہیں اطاعت اللہ دی تفسیلہ میرا نبی اگے آگے عبادت عبادت کیے جی جنہاں نماز پڑھ دا وہ نمازی ہے جنہاں روزہ رکھ دا وہ روزہ دار ہے جنہاں حاج کر کے اندھا وہ حاجی ہے کدی کسے حاج تو کدی کسے نمازی 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 نماز اِلَّا نَيَابَدُونَ ہم نے جنوں انس کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا اور فرمائدنے جب انسان کا مقصد خلقت ہی عبادت ہے تو پھر اس کو صرف عبادت کرنی چاہیے اگر نماز عبادت ہے تو ہر وقت نماز میرانا چاہیے اگر روزہ عبادت ہے تو ہر وقت روزہ میرانا چاہیے جہاج عبادت ہے تو ہر وقت حاج میرانا چاہیے نہیں فرمائدن جس سے بندہ فارق ہو جائے وہ جوز ہوتا ہے کول نہیں ہوتا واہ واہ جس سے بندہ جس سے بندہ فارغ ہو جائے وہ جوز ہوتا ہے کول نہیں ہوتا نماز پڑھنی شروع کرتا ہے بندہ پھر فارغ ہو جاتا ہے روزہ شروع کرتا ہے پھر شام کو فارغ ہو جاتا ہے حاج کرتا ہے تین دن کے بعد فارغ ہو جاتا ہے جس سے بندہ فارغ ہو جائے وہ عبادت نہیں یہ عبادت کے اجزاء ہیں عبادت وہ ہے جس سے بندے کو فراغت ہی نہ ملے پہلے ساتھ انہیں کے زندگی دے آخری سا تک اللہ کی رضا میں رہنا عبادت ہے سب کے جوان کیا بات ہے